ہم دس گھنٹے سے انتجار کر رہے ہیں اس بورڈر پہ لیکن ہمیں کوئی نہیں نکالا ہے کوئی کوئی اوفیشل کوئی بھی اوفیشل کوئی ٹیٹنگ کیا کتنا سنبھالے گی اپنے جونیس کو سنبھالتے ہیں سنبھالتے ہیں اب کتنا سنبھالے گی عداب دا لیڈر ہندی کے لیے وسیم اختر ہماری ٹیم اس وقت موجود ہے دلہ بریلی میں اور بریلی کے اس محلے میں جہاں کے دو بچے ایمی بی ایس کرنے یوکرین گئے ہوئے ہیں اور فسے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ان کے والدین موجود ہیں اقبال اختر صاحب اور ان کی شریک حیات فرہ نرگز ہم ان سے جانیں گے کہ وہاں کس طرح کے حالات ہیں ان کے اپنی بچوں سے کیسے بات ہو رہی ہے اب ان کے لیے کیا امیدیں ہیں ابھی تک کی جانکاری یہ ہے کہ کچھ بچوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے ان میں آپ کے بچے شامل ہیں یا نہیں ہیں تمام سوالوں کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں اور یہ بھی جاننے کے لیے آئے ہیں کہ جس طرح سے لوگ پریشان ہیں ان کے بچے فنسے ہوئے ہیں وہ کیسا فیل کر رہے ہیں میں اقبال اختر میں کندی ویدالے ایف او اسٹیشن میں سرویس کرتا ہوں اور میں وہاں سینئر ایکانومکس کا ٹیچر ہوں بچے جب یہاں سے گئے تھے یوکرین تو ہمیں پتہ تھا کہ تھوڑا اسٹوریکلی بیٹا بیٹی دونوں ہیں تسبیح اقبال بیٹی ہے اور محمد سیمال خان بیٹا ہے دونوں کو ہم نے ساتھ میں بھیجا ہے اس لیے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے لیکن جب وہ جا رہے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ ایسٹرن یوکرینین بارڈر پر کچھ چلتا رہتا ہے دوہزار چودہ سے چل رہا تھا پھر بھی ہم نے اس کو اکنور کیا ہم نے کہا کہ دیکھیا ایسا ہے کہ اگر کولمبس یہ سوچتا ہے یا واسکوڈگامہ یہ سوچتے کہ سمودھر گہرہ ہوتا ہے تو شاید وہ نئی جگہیں نہیں کھوچ پاتے نئے راستے نہیں نکال پاتے ہم نے ان کو بھیج دیا لیکن وہاں پر آف لائن کلاسز ہو رہی تھیں تو بچوں کو رکنا ضروری تھا پر یہ جیسے ہی ہے ٹینشن ماؤنٹ ہوا یو سرسار یوکرین کے بیچ میں تل داس ڈے جسی نے اٹیک ہوا ہے اس دن رات میں میڈ نائٹ میں جب بچوں نے فون کیا تو اپنے ممی کو بتایا کہ ممی بلکل نامل ہے وہ روز یہ ہی کہتا تھا ممی بلکل نامل ہے بارکٹ کھولا ہے اور یہ چیز ہم نے اپریشیٹ بھی کی اس کی کہ بہت پوزیٹیف سوچتا ہے کیونکہ آرمی کا مومنٹ کوئی نہیں تھا کوئی کم فیو نہیں تھا کوئی بلک آؤٹ جیسی کوئی یا سیکیورٹی ساؤن یا سیکیورٹی سائرنس نہیں تھے کسی بھی طرح کے صبح میں نے جب اس کو میسیج کیا انڈیا میں سالدس بجے ہوں گے وہاں کے ساتھ ہوں گے کہے رہے وارز آن میں تو پریشان ہو گیا میں نے کہا ارے پھر ان سے میں نے پھر کانٹک کیا تو میزائل کی آواز میں نے بھی سنی جو ان کے شاید ائرپورٹ ہے وہاں ایوانو فرینکس کا میزائل گرا اس نے کہا میزائل گر رہے ہیں اور بمبارٹمنٹ ہو رہا ہے اور بہت دور سے بھی کیونکہ ان کے ہاں سے جو لویو ہے وہ شاید 130 کلومیٹر ہے اور یہ کہتے ہیں یہ کہ انٹینسٹیڈی راؤنڈ اوہ 500 کلومیٹر کو کور کر رہی تھی بمبارٹمنٹ کی تو آوازیں ان کو سنائی پڑ دیں یہ بہت اسکیاری تھے بہت پریشان تھے آپ نے کہا پریشان نہیں ہو اور تم لوگ بس مالک سے مدد مانگو جب ہر راستہ جو وہیں سے آتا ہے تو یہاں بھی تمہیں سیفٹی اور سیکیورٹی کی ساتھ مالک رکھے گا اس کے بعد بچے اندر ہی رہے تین چار گھنٹے بعد ہم نے کہا کہ اپنے کھانے کا سامان آپ اکھٹھا کریں اور اپنے پیپرس اور اپنے پاسپورٹ وغیرہ اور کیش اپنے ساتھ رکھیں یہ میرے ورڈ سے ان کو کیونکہ کوئی بھی قیمتی سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی ہے اور جو وار ہے تو وار تو آج بہت ہی اچھی خبر ملی کہ یہ لوگ بس سے ایویکویٹ کرے جائیں گے رومینیا یا ہنگری جائیں گے اس کے بعد انہوں نے رومینیا کے لیے ان کا کنفرمیشن آیا اور یہ لوگ بس میں ہیں ابھی انہوں نے بڈیا کا ابھی فون آیا تھا کہ ہمیں ہم ساتھ بجے تک انڈین سٹینڈر ٹائم سے رومینیا انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے ہماری دعا ہے کہ رومینیا جانے کے بعد جلدی سے ان کو انٹری مل جائے اور ان کو جو بھی فارمالٹیز ہیں پیپر بیسٹ جو ڈپلومینٹک ریلیشنز ہیں انڈیا اور رومینیا کے شاید وہ کام ضرور کریں گے اور ہماری گزارش انڈیا کی پرائم منسٹر سے ہے اور ہماری مسٹری اف ایکسٹرنل افئر سے ہے اور جو ایمبیسیز ہیں انڈیا کی یوکرین میں یا رومینیا ہنگری میں وہ بچوں کی مدد کریں اور بچوں کو کسی بھی طریقے سے وہاں سے ایویکویٹ کریں اور جلدی جلدی بچے گھر پہنچیں ہمیں پوزیٹیو سوچنا چاہیے اور نا امید ہی نہیں ہونی چاہیے ہمارے بیس ہزار اٹھار سے بیس ہزار بچے اپنے ہی بچے ہیں وہ وہاں پر ہیں کچھ بچے آ بھی گئے ہیں اگر ایک ہزار نکل بھی آئے ہیں تو ابھی یہ ڈس پرسنٹ بھی نہیں ہے ابھی ان کا جتنے ایویکویٹ ہوئے ہیں کام تو بہت بڑا ہے بہت مشکل ہے بٹ ہم لوگ بہت پوزیٹیو ہیں علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد سب کے بچے خیریت سے گھر واپس ہیں